توشہ خانہ ٹوکیس بانی پی ٹی آئی کی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کوڑ کے جسٹس میاں گل حسن اور انجزیب نے فیصلہ سنا دیا ولوچستان کی دہشتگرد تنظیموں کے خلاف فوجی اپریشن کی منظوری بی ایل اے بی ایل ایف اور بی آر اے کے خلاف اپریشن ہوگا سیاسی اور اسپی خیادت کا بڑا فیصلہ نیکٹہ بحالی انٹیلیجنس فیوزن اور تھریٹ اسسمنٹ سینٹرز قائم کرنے پر بھی اتفاق وزیراعظم شہباز ٹریف نے کہا کہ دہشتگردوں کا سر کچلنا دفاغ اور صوبوں کی ترشیح ہے آرمی چیف جنرل سید آسمونی نے سلامتی کے خطرات سے نمٹنے کی عظم کا عیادہ کی گورننس کی خامیوں کو شہدہ کے خون سے پورا کر رہے ہیں سیکیورٹی میں رکاوٹ بننے والے نتائج بھوکتے گا آرمی چیف جنرل سید آسمونی نے ایپکس کمیٹی کے ساتھ سے خطاب میں دو ٹوک پیغام دے دیا کہا کہ دہشتگردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے کوئی یونیفارم میں تو کوئی یونیفارم کے بغیر آرمی چیف کا قومی سلامتی کے لیے حکومت اگدامات کی بھرپور حمایت اور فوس کے گیر متزلزل عظم کا عیادہ ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے چوبیس نومبر کا احتجاز کیا جا رہا ہے کہ آپ کو رہا حکومت میں کرنا ہے یہ گھر میں نند بھاوج کی لڑائی کو جہاد کہہ رہے ہیں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنزیب کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ اصل لڑائی زمان پاک اور بنی گالا کی ہے احتجاز کرنا ہے تو اپنے صوبے میں کریں وہاں دھرنا دیں پاکستان تحریکن صاف ایک فرنچائز پارٹی بن چکی انقلاب اور بغاوت کے فرق کو سمجھے ایک پارٹی نے نوجوانوں کو تعلیم کی بجائے ٹرولنگ پر لگا دیا بیمار ذہن لوگوں نے نوجوانوں کو اپنے لیے استعمال کیا سینئر وزیر حسن شرجی لے نام ایمن کی پی ٹی آئی پر شدید تنقید سراکی میں تقریب سے خطاب میں کہا احتجاز کا مطلب یہ نہیں کہ قومی اداروں کو نقصان پہنچایا جائے ہم کسی کے غلام نہیں کہنے والے اب انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کب تک خیبر پک تنہا کی عوام کو اندھن بنائے گی ترجمان مسلم لیگ نون خیبر پک تنہا اکتیار بلی کہتے ہیں عوام کی فلاہ و بیبوت پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا دوہزار اٹھارہ میں آٹی ایس بٹھا کر حکومت دی گئی چوبیس نمیبر کے احتجاز کے لیے قومی خزانے سے کروڑوں روپے خرچ کیا جا رہے ہیں الیکشن دوہزار چوبیس کسی صورت ریورس نہیں ہوگا وفاقی وزیر داخلہ موسین اکمی سے سعودی عرب کے نائم وزیر داخلہ ڈاکٹر ناسد بن عبدالعزیز کی مراقع فیرہ ملٹری فورسز اور پولیس کے باہمی طبادوں اور مشترکہ ٹوینی کے امور پر گفتگو موسین اکمی کی اسلام آباد اور ریاض کو جڑوا شہر قرار دینی کی تشویز بیکاریوں کو سعودی عرب ہجوانے والے ماتیاں کی سرکوبی پر بھی بات چی سعودی عرب کے صفیر نباہ بن سعید بھی اس موقع پر موجود تھے کوچنگ میرے لیے نئی نہیں ہے بائیس سال سے منسلک ہوں سیلیکشن سے متعلق مسبر نتائج سامنے آئے ہیں ہیڈ کوچ وائک بال کرکی ٹیم آگیب جعوید کہتے ہیں فخر زمان کے فٹنس مسائل ہیں فٹنس مسائل حل ہوتے ہی انہیں منتخب کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ڈبل رول کے وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پی سی بی کا اصولی موقع چیمپئنز ٹوفی شیڈول کا اعلان دواحبتے بھی ممکن نہیں پاک بھارت میچ ہوگا تو شیڈول تسلیم کریں گے بروڈکاسٹرز نے آئے سی سی پر واسے کر دیا کمرشل پارٹنس کی پاک بھارت میچ کے بغیر شیڈول تسلیم نہ کرنے کے موقع پر قائم پاک بھارت میچ نہ ہونے کے صورت میں قانونی چارجوئی کیا کی اعلان چیمپئنز ٹوفی کا شہر شہر سفر ٹوفی آج کراچی میں مزارے کائے سمید دیگر مقامات کا ٹور کرے گی خزشتہ روز ٹوفی کی نمائش مری میں کی گئی شایقین ٹوفی کے ساتھ تصاویر بنا کر رہے سپریم کورٹ نے فوری اور سستے انصاف کی فرامی سے متعلق درخواست خارج کر دی جس سے جمال مندقل نے درخواست گزار سے کہا ہم آپ کو سپریم کورٹ میں سن رہے ہیں اس سے زیادہ کیا رسائی چاہیے آپ نوے فیصل لوگوں میں سے ہیں یا دس فیصل میں آئیں گے درخواست گزار کا موقع تھا کہ نوے فیصل سائلین کو انصاف ملتا ہے نہ ہی ان کی عدالتوں کا تک رسائی ہے لاہور ہائی کورٹ میں صدادے سموک کیس کی سمات جس سے شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ سارا کریڈٹ ہواں کو دیا جا رہا ہے یہاں موجود سب افسران نے سموک تدارو کیلئے کام کیا مزید کہا کہ کمرشل ایریا مارکیرز پورا سال آٹھ بجے تک بند ہونی چاہیے سکول بسوں کا بندو بس نہ کرنے والے سکولوں کو سیئی کرا دیں گے عدالت کا ٹائر سے کاربن بنانے والے پلانٹس کے خلاف کاروائی پر اتمنان کا اصحار ایڈوکیر جنرل حکومت نے لانگ ٹرم پولیس اور اقدامات پر ریپورٹ پیش کی دو دن کی کمی کے بعد فضائی علودگی میں پھر اضافہ لاہور کا ائر کولٹی انڈیکس دو سو چوبیس ٹیکارڈ ناہور اور ملتان ڈیویشن میں بھی تعلیمی ادارے کھل گئے سکولز میں سوپونے نو بجے سے تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئی طلبہ اور ساتذہ کے لیے ماسک استعمال لازمی قرار میرونی کھیلو اور حمل حسابی سرگرمیوں پر پابندی آئے وزیراعلا پنجاب کی بائکس اسکین طلبہ کیلئے بائکس کی تعداد بیس ہزار سے بڑھا کر ستائیس ہزار دو سو کر دی گئے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شیف کے ہدایت پر یتین سٹوڈنز کو بلکل فری بائکس دی جا رہی ہیں الیکٹرک بائکس کے لیے درخواست دینے والی تمام طالبات کو بائکس دینے کا اعلان پنجاب میں کین کرشنگ سیزن کل سے شروع ہوگا شگر ملز آج سے گنے کی خریداری شروع کرنے کی پابند ہے حکومت نے 21 نیویمبر سے کرشنگ شروع کرنے پر پانچ لاکھ ٹرن چینی برامت کرنے کی اجازت دی نو منتخب امریکی سردر ڈونر ٹرم کی کابینہ میں ایک اور وزیر کا اضافہ دیویو ڈیویو ای کی سابق سیئیو چھتر سالہ لینڈا میک کو میک میں تعلیم کی سروراہ نامزد کر دی گیا ٹرم کا کہنا ہے کہ لینڈا میک تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے اقدام آگ کی خیادت کریں گے برطانیہ میں شدید برہباری معمولاتے زندگی متاثر دوستوں سے زیادہ سکول بند وینے تاخیر کا شکار ہزاروں مسافروں کو مشکلات کل مزید برہباری کے امکان برطانی میک میں موسمیات نے ییلو وارننگ جاری کر دی شہریوں کو گھروں تک محدود رہنے کی اپی پھول کی ماند نرم و نازک بچے پاکستان سمیں دنیا پھر میں بچوں کا دن مرائے جا رہا ہے مکتف شہروں میں آج کے دن کی مناسبت سے تقریبات وزیراعظم شہباز چیز نے عالمی یوم اعتفال کے موقع پر پیغام میں کہا بچے ہمارے مستقبل کے میمار ہیں یہ دن ہمیں ملا تفریق ہر بچے کی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کی یاں دلاتا ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج خاجہ سراؤں کا عالمی دن منائے جا رہا ہے ٹرانس جنڈر سوسائٹی دن منانے کے مقصد خاجہ سراؤں کمیونٹی کے حقوق کی آگئی پراہم کرنا ہے ٹرانس جنڈر سوسائٹی خاجہ سراؤں کو ہنر سکھانے اور مسائل کے حل کے لیے کوششہ ہے رازیل کے فوٹبولر نیمار نے دوبئی میں پانچ کروٹ چالیس لاکھ ڈالر کا گھر خرید دیا گیر ملکی میڈیا کی مطابق دوبئی بزنس بے میں واقع بگاتی ریزیڈنس تعمیراتی وجوبہ ہے فیض کی شائری کا فیض آج بھی جاری فیض احمد فیض کی چالیس میں برسی خوبصورت شائری اور الفاظ کا سہر آج بھی تازہ شائر اور افسانہ نگار احمد ندیم کاسمی آج ہم میں ہوتے تو ایک سو آٹھ می سال گیرہ مناتے احمد ندیم کاسمی ہمہ جہت عدبی شخصیت ہر سنفی عدم میں تباہ آسمائی کی افسانہ اور شائری ان کا بنیادی حوالہ ہے اور شکار کیلئے گئے نوجوان کی ڈریگن سے دوسری ہو گئی ہالی وڈ کی فینٹسی اور ایڈونچر پر مبنی فلم ہاؤ ٹو ٹوین گیا ڈریگن کا ٹویلر جاری کر دیا گیا فلم تیرہ جون کو سینما گھروں کی زیدت پرے دی